السلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آفٹرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگ کے بچوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی ہیلڈی مزیدار مکھانا کھی کی ریسپی ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ کو مکھانا ہوم میٹ سیری لیک بنانا بھی سکھاؤں گی لاس ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ڈائپر بیک اس میں میں نے بتایا تھا کہ میں ہوم میٹ سیری لیک لے کے جا رہی ہوں تو مجھے انسٹا پر ڈی ایم بہت سارے آئے کہ پلیس جلدی سے ہوم میٹ سیری لیک بنانا سکھا دیجئے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہوم میٹ مکھانا سیری لیک بنانے سے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو مکھانا کی کی بھی ریسپی دے دوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا میری ویڈیو چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے کیونکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے گی آپ کو سب سے پہلے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور دیکھ لیتے ہیں اس مکھانا کی ریسپی میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو یہ سارے انگریڈینز ہیں جو ہمیں مکھانا کھیر کے لیے چاہیے سب سے پہلے میں نے یہاں لیے ہیں مکھانا ایک کپ مکھانا آپ لوگ کو جہاں سے ڈرائی فرود ملتا ہے وہاں سے بہ آسانی مل جائیں گے نہیں تو پنتار شاپ سے آپ کو یہ مکھانا مل جائیں گے بادام لیے ہیں میں نے دس سے بارہ عدد خجور لوں گی دو عدد اس ریسپی میں ہمیں ہاف کپ دودھ لینا ہے اگر آپ لوگ کا بچہ ایک سال سے چھوٹا ہے تو آپ فارمولا ملک بھی لے سکتے ہیں اور اگر ایک سال سے بڑا ہے تو آپ کاؤ ملک بھی لے سکتے ہیں گھی لوں گی ہمیں دو کھانے کے چمچ تو سب سے پہلے میں نے پہن لیا اس میں میں نے گھی ڈال دیا جب گھی ہلکا سا تھوڑا سا گرم ہو جائے تو میں اس کے اندر ایٹ کروں گی مکھانے اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے بادام اور ان دونوں چیزوں کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ روست کر لیں گے یہاں پہ یہ روست ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کا کر دیں گے چولا بند اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس طرح سے یہ کرسپی ہو جائیں گے گھننے کے بعد اب ہمیں لینا ہے ایک گرائنڈر اور اس کے اندر یہ بادام اور مکھانے ہمیں کرش کر لینا ہے یاد رکھے گا کہ ہمیں اس کا بلکل فائن پاوڈر نہیں چاہیے تو تیار ہے یہاں پہ ہوم میڈ مکھانا سیری لیک یہ بہت ہی ہیلڈی ہے آپ لوگ کے بچوں کے لیے کیلشیم ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین ہوتا ہے اور یہ فائبر بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کو کھلانے سے آپ کے بچے کو کوسٹیپیشن بلکل بھی نہیں ہوگی اور آپ اسے دس سے بارہ دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ ٹریول پہ جا رہے ہیں تو آپ اسے لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ گرم پانی اس میں ایڈ کریں ہلکا سی سے تھنڈا کریں اور اپنے بچے کو یہ ہوم میڈ مکھانا سیری لیک کھلائیں یہ بہت ہی ہیلڈی ہے اب اسے اس کی کھیر بنانے کے رسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں میں نے لی تھی کھجور اس کی گھٹلی نکال کے میں نے اسے دھو لیا اس کے بعد میں اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لوں گی اب میں یہاں پہ لوں گی پانی ہاف کپ اور اسے میں کھجور ڈال کے اسے پکا لوں گی اتنا پکانا ہے کہ کھجور سوفٹ ہو جائے عبال اس میں آ چکا ہے اب میں اپنا کرش کیا ہوا مکھانا پاوڈر اس کے اندر ڈالوں گی آپ اپنی ضرورت کے حساب سے ایٹ کیجئے گا جتنا آپ کو اپنے بی بی کو کھلانا ہے یہاں میں نے تقریباً تین سے چار کھانے والے چمچ ایٹ کیا تھے مکس کروں گی اور اسے تھوڑا پکا لوں گی یہاں یہ پک چکا ہے کھجور بھی ہماری سوفٹ ہو گئی اب میں اس میں ڈالوں گی ملک ہاف کپ وہ آپ کی مرضی ہے کیا آپ فارمولا ملک ڈالیں یا کاؤ ملک ایک سال سے چھوٹے بچے کو کاؤ ملک نہیں دیتے تو اگر آپ کا بچے ایک سال سے چھوٹا ہو تو آپ فارمولا ملک بھی اس میں ڈال کے دے سکتے ہیں مکس کریں گے مزیدار اور ہیلڈی مکانہ کیر ریڈی ہے تھنڈا کریں گے اور اسے باؤن میں سرف کریں گے یہ بہت ہی ہیلڈی ہے آپ کے بچوں کے لیے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی میری اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو اور سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل اور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو ان مامز کے ساتھ جنہیں اس طرح کی ریسپی کی ضرورت ہے ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دیجے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ